اسلام علیکم میں بہم داد سومبرو یہ ہے گھوڑا اور یہ ہے گھوڑے کا میدان لڑائی کرنی ہے تو آجاؤ مضائمت کرنی ہے تو آجاؤ مفاہمت کرنی ہے تو آجاؤ نواز شریف صاحب نے گیند اب اسٹیبلشمنٹ کی کوٹ میں پھینک دی اپنی شرائط کے ساتھ بتا دیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے ان کا بیانیاں کیا ہے اگر اس پر مفاہمت ہے تو سو بسم اللہ آ کر مفاہمت کر لیتے ہیں اگر اس پر لڑائی کرنی ہے تو سو بسم اللہ مضائمت کرنی ہے دونوں راستے موجود ہیں دونوں راستوں پر چلنے کو تیار ہیں اسٹیبنشمنٹ کو تو نواز شریف صاحب نے اپنے راستے بتا دیئے مگر نواز شریف صاحب خود دو راہ پر آ کر کھڑے ہو گئے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ایک طرف ان کو کھیچ رہے ہیں شہباز شریف صاحب دوسری طرف ان کو کھیچ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جناب حکومت کے ساتھ مفائمت حکومت کے ساتھ مذاکرات حکومت کے ساتھ اصلاحات پر بیٹھ جائیں ساتھ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کسی قسم کے مفاہمت کسی قسم کے اصلاحات کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے حکومت کے ساتھ کسی بھی پلیٹ فارم پر مدہ تھا معاملہ تھا الیکشن اصلاحات کا ای وی ایم کا جس پر الیکشن اسپیکر قومی اسیمبلی نے ایک کمیٹی بنانے کے لیے حکومت نے دعوت دی بلکہ اسپیکر قومی اسیمبلی نے پھر تمام جماعتوں کو جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کے ساتھ ایک اجلاس کیا تھا جس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے وضاحت طلب کی تھی مسلم لیگ نون سے وہ وضاحت ابھی تک مولانا صاحب کو نہیں ملی پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اجلاس بلا لیں سربراہی اجلاس اس میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں تو یہاں سے معاملہ جو ہے کہ مولانا صاحب جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ بات اب اجلاس میں مولانا صاحب کو کہا گیا کہ وہاں بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات کریں گے یعنی جو پہلے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ حکومت کے ساتھ الیکشن اس صلاحات پر نہیں بیٹھا جائے گا تو اب یہ ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ جو پرانے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا اس کے لئے دوبارہ اجلاس بلالے وہاں بیٹھ کر بات کریں گے تو یہاں سے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب جو میرے ذرائع ہیں ان کے مطابق مولانا صاحب کو ہو گئی ہے تشویش مولانا صاحب دن بدن مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہو رہے ہیں تلخ اندر سے کہ فیصلے کچھ ہوتے ہیں اور پھر باہر جا کر کوئی بات ہو جاتی ہے تو اور اس پر جب پوچھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب سے تو براہ راست رابطہ نہیں ہوتا شاید خاکان عباسی کے ذریعے پیغام کیا جائے بھیجا جائے تو وہاں سے یہ آتا ہے کہ جناب آپ اجلاس بلالے اور اجلاس بلاتے ہیں تو پھر تاریخ بدلوا دیتے ہیں اجلاس مولانا صاحب نے تیس ستمبر کے لیے اجلاس کا ڈیٹ دے دی کہ تیس ستمبر کو بیٹھتے اجلاس کرتے سربراہ اجلاس تو پھر جواب آیا کہ تیس ستمبر کو شہباز شریف صاحب آویلیبل نہیں ہے ان کی کوئی عدالتی پیشی یا کوئی شسرہ کا معاملہ ہے لہٰذا اجلاس آگے لے جائیں تو آگے پھر مولانا فضل الرمان صاحب آٹھ دس دن خود مصروف تھے تو پھر اجلاس کی تاریخ رکھی گئی ہے گیارہ ستمبر کی اور گیارہ ستمبر کو اب یہ اجلاس ہوگا گیارہ اکتوبر کو معذرت گیارہ اکتوبر کو اجلاس ہوگا اور گیارہ اکتوبر کو سربراہ اجلاس میں یہ بیٹھیں گے اور جو میں نے چیزوں کو کھنگالا ہے اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ذرا زیادہ مسترب ہے زیادہ بیچین زیادہ پریشان ہے اور زیادہ یہ اضطراب جو ہے ان کا یہ آہستہ آہستہ تلخی میں بدل رہا ہے جب تک مسلمی قنون کی طرف سے ان کو کلیئر ایک چیز نہیں بتائی جاتی تب تک وہ اب کلیئر کیا ہے کہ آج میں سن رہا تھا کہ فواہ چوئی صاحب نے یا وفا کی حکومت نے فیصلہ کی ہے کہ جو الیکٹرونک موٹنگ مشین ہے اور جو اورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہے اس پر اپوزیشن کے ساتھ بات چل رہی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر جو سنجیدہ اصلاحات کی طرف ہم بڑھیں گے سنجیدہ مذاکرات کی طرف ہم بڑھیں گے اور مسلم لیگ نون آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم ٹوٹا تھا پیپلز پارٹی اور عوام نیشنل پارٹی الگ ہو گئے تھے تو پھر یہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون نے دو پالیسیاں اختیار کی تھی ایک یہ تھی کہ ایک پالیسی ہوگی پی ڈی ایم کے لیے ایک پالیسی ہوگی پارلیمنٹ کے لیے پی ڈی ایم میں جو فیصلے ہوں گے وہ الگ ہوں گے پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہوں گے وہ الگ ہوں گے لیکن پھر جو گزشتہ اجلاس ہوئے انہیں اجلاسوں میں جو پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تھی جو آخری اجلاس ہوا تھا کراچی میں غالباً 28 اگست کو اجلاس ہوا تھا 29 کو ہوا تھا جلسہ جلسے سے ایک دن پہلے اجلاس ہوا تھا تو اس اجلاس میں مولانا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی شاہبہ شریف صاحب ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو اس میں مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ اصلاحات وغیرہ پر نہیں بیٹھنا ہمیں فوری طور پر الیکشن چاہیے مگر اب مسلمی نون جو ہے ادھر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دوہزار تئیس کے انتخابات ہمیں صاف شفاف چاہیے آج جو نواز شریف صاحب کا جو خطاب تھا راولپنڈی ڈیوین کے اجلاس سے اس اجلاس میں تو نواز شریف صاحب بہت کلئر تھے ان کا جو تقریر کا ایک حصہ جو سامنے آیا ہے ویسے تو بڑی بات کافی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن جو بیانی آیا یا نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس حد تک آگے جانا چاہ رہے ہیں کہاں جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کو مفاعمت وہ کہہ رہے ہیں لوگ وہ کہاں جا کر مفاعمت کرنا چاہتے یا مضاعمت کے لیے وہ کتنے تیار ہیں مفاعمت کے لیے کتنے تیار ہیں وہ انہوں نے بتا دیا ہے دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں نواز شریف صاحب نے کہا ہے اب یہ دونوں چیزوں کے لیے جو تیار ہیں تو ادھر پی ڈی ایم میں مولانا فضل رحمان صاحب جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں کے لیے وہ بھی تیار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ پی ڈی ایم میں ہو وہ فیصلہ پارلیمنٹ میں بھی اپلائی کیا جائے یعنی مسلم لی قنون پارلیمنٹ میں بھی اسی فیصلے پر عمل کرے تو مسلم لی قنون کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ اکیلی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں وہاں پی بسپارڈی بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں وہاں این پی بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں اپوزشن کی دیگر جو جماعت نے تھوڑی بہت اپنی نمائندگی کے ساتھ وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اختر میگل صاحب کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح شہباز شریف صاحب کہ اس طرح پی ڈی ایم کی جو تحریک کے فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اپلائی کیے جائیں تو یہاں پر اگر نواز شریف صاحب ہو جاتے ہیں پریشان نواز شریف صاحب نے اسی لئے اجلاس کا کہا ہے کہ جناب آپ اجلاس بلالیں تو اجلاس میں فیصلے کریں گے اب مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی جو ان کو پریشانی ہے مسلم لی قنون کی طرف سے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اب تحریک کو تیز کرنا چاہ رہے ہیں جو گزشتہ اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا اس گزشتہ سے پہلے اجلاس تھا جس میں پچاس جلسوں کی فیرض دی گئی تھی مسلم لیگ قنون کی طرف سے اب وہ پچاس جلسے مسلم لیگ قنون کی طرف سے جب آئے تھے تو مولانا صاحب پریشان ہو گئے تھے کہ پچاس جلسے ان میں سے تیس پہنتیس احسے تھے جو ہو سکتے تھے باقی تو تجویز تھی اگر تیس جلسے بھی ہو اور مہینے کے دو جلسے بھی ہو تو دو سال تو نکل گئے نا تو پیچھے تو مطلب الیکشن ہی بچتا ہے نا تو مولانا صاحب باپ گئے کہ یہ تو الیکشن کیمپین ہے مولانا صاحب کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں مسلم لیگ قنون کچھ اور کرنا چاہ رہی ہے تو وہ اور مسلم لیگ قنون کی آخری شرط ہے دوہزار تئیس کا صاف شفاف انتخاب جو میاں نواز شریف صاحب نے آج اپنی تقریر میں انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ میں کیا چاہتا ہوں انہوں نے جو گھوڑا بھی تیار ہے میدان گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر لڑنا ہے تو لڑتے ہیں اور اگر بیٹھ کر بات کرنی ہے کہ آپ اپنی حدود میں ہم اپنی حدود میں تو بھی تیار بسم اللہ سو بسم اللہ نواز شریف صاحب نے آج جو میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ بھی اس طرف ہی ہے یعنی نواز شریف صاحب اپنی پوزیشن کمپرومائز نہیں کر رہے دوہزار تئیس کے الیکشن تک جا رہے ہیں وہ اور پہلے بھی یہ تیہ تھا مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اس حکومت کو بھوکا دیا ہے کہ یہ ایکسپوز ہو اپنے آپ کو کل پر سو بھی مریم صاحب نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد بھی ہم نے خود بھوکا دیا ہے کہ آپ ایکسپوز ہو لوگوں کو پتا چل جائے نواز شریف صاحب نے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا لوگ دیکھ رہے ہیں خود کہ سیلیکٹرس نے کیا سیلیکٹ کر کے لے آئے ہیں تو مولانا صاحب وہ سمجھ گئے تھے کہ جناب یہ جو تیس پینتیس جلسے ہیں یہ جلسے تو یہ معاملہ آگے جا رہے ہیں تو مولانا صاحب جلسوں پر نہیں گئے تھے مولانا صاحب نے کہا تھا نہیں تحریک کو کرنا سپیڈ اپ تحریک کو سپیڈ اپ کر کے روڈ کاروان چلا نہیں اب روڈ کاروان کیا ہے مطلب لانگ بات چیز ہوگی نا کہ آپ نے لاہور سے نکلنا ہے آپ فیصلہ آباد چلے گئے فیصلہ آباد سے نکلے آپ ملتان چلے گئے ملتان سے نکلے آپ سیدھے اسلام آباد چلے گئے ادھر گئے ادھر گئے مطلب سڑکوں پر ہو یعنی تحریک ہو جلسہ تحریک نہیں ہوتا عمران خان صاحب نے دوہزار تیرہ بلکہ دوہزار گیارہ سے جلسے شروع کی ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ تک اس کے بیچ میں وہ تحریک بھی چلاتے رہے لیکن ان کا جلسوں کا مومنٹم تھا وہ سارا کا سارا الیکشن کی تیاری تھی تو مسلم لیگ نون اب جو کر رہی ہے جو کچھ جو اجلاس کر رہی ہے مسلسل ڈیویجنل اجلاس تو وہ اجلاسیں سارے کے سارے اپنے کینیڈیٹس کی اپنی تنظیموں کو پہلے تو متحرک کرنا کیونکہ مسلم لیگ نون کی تنظیم جو تھی کنفیون کا شکار ہو گئی تھی مسلم لیگ نون پوری کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے الیکشن لڑنا بھی ہے یا ہم نے ہمیشہ تحریک میں رہنا ہے دوہزار تئیس کے انتخابات میں موقع ملے گا نہیں ملے گا ہم ہار جائیں گے اپنے والد شریف صاحب کہتے ہیں ہم نے الیکشن چھیننے نہیں دینا چھرانے نہیں دینا پہلے کہتے تھے کہ ہم سے دوہزار تئیس کا الیکشن چھینا جائے گا فرق آ گیا وہاں نا کہ وہ اس سے یہ اورا تھا پیغام مل رہا تھا مسلم لیگ نون کے لوگوں کو کہ یار ہم سے اگر دوہزار تئیس کا انتخاب بھی ہمارا نہیں ہوگا تو پھر تو ہمیں اس جماعت میں نہیں رہنا چاہیے یعنی وہ جو الیکٹیبل کی بات ہو رہی ہے یا وہ الیکٹیبل جو ہر وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ جڑا رہتا ہے کہ یار اگر ہم نے دوہزار تئیس کے انتخابات کے بجائے ہم نے تحریک میں ہی رہنا ہے تو پھر تو ہم نہیں آگے جا سکتے تو بہرحال تو وہ یہ معاملہ تھا کہ اس کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب آگئی ہے الیکشن کی تیاریوں میں میں کئی دنوں سے گزارش کر رہوں گا وہ الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے مسلم لیگ نون مولانا فضل رحمان صاحب الیکشن موڈ میں نہیں جا پا رہے تو یہاں آگر ان کا ہو رہا ہے معاملہ مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ راولپنڈی کا اجلاس ہوا اب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں دو اکتوبر کو ملتان میں دو تین دن کے دورے کے لیے اب یہ آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف وہ شہباز شریف صاحب تو پھر بھی نکلتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز تو کہیں نہیں نکلتے شہباز شریف اب کراچی جاتے ہیں لیکن ویسے آپ دیکھیں کہ وہ اسلام آباد یا لاہور ادھر ادھر باقی کہیں جا کے اسٹے نہیں ہوتا تو اب حمزہ شہباز صاحب بھی جا رہے ہیں کہ ملتان میں کیونکہ جنوبی پنجاب اصل اس بار ہوگی لڑائی جنوبی پنجاب کی جو چالیس نشستیں وہاں پہ اگر مسلم لیگ نون نونز کر گئی زیادہ سیٹے تو پھر مسلم لیگ نون کو پرابلم ہوگی اور پھر اگر پنجاب سے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی لے لگی کچھ سیٹے پیپلز بارڈی بھی کوشش کر رہی ہے کہ آٹھ دس پندرہ سیٹے نکال لے سینٹرل پنجاب سے تو جنوبی پنجاب تو جنوبی پنجاب کو فوکس کر رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں حمزہ شہباز صاحب وہ جوڑ توڑ کی پولٹکس لڑائی کی نہیں مضاعمت کی نہیں نواز شریف صاحب دونوں سیاست کی آفر کر چکے ہوئے ہیں کہ کون سی سیاست آپ کو سوٹ کرتی ہے میرے ساتھ وہ آ کر کریں وہ جو تقریر کا انہوں نے بات کی انہوں نے کہا ہمارا ابھی بھی ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے ووٹ کو عزت دو والے اپنے بیانیے پر قائم ہیں ہمارے اہداف ہیں آئین کی پاسداری کرو پارلیمنٹ نہ توڑو وزیراعظم کو گرفتار نہ کرو ملک کو چلنے دو ریاست کے اوپر ریاست نہ بناو آر ٹی ایس بند مت کرو ووٹوں کو چوری مت کرو بکسے چوری مت کرو سیویلین حکومت کا احترام کرو اگر ہم یہ سب مفاہمت کے ذریعے ملتا ہے تو سو بس ملا اگر یہ سب ہمیں مضاہمت سے ملتا ہے تو پھر بھی سو بس ملا ہم دونوں ہم دونوں کیلئے تیار ہیں یعنی ہم لڑائی کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے اور ہم مفاہمت کیلئے بھی تیار بیٹھے ہوئے خدف یہ ہے شرائط یہ ہے کہ آپ اپنی حدود میں چلے جاؤ شہباز شریف صاحب جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں لڑ کر کچھ نہیں ملے گا ہمیں مفاہمت کے ساتھ لینا ہے سارا کچھ تو نواز شریف صاحب بنیاد طور پر اپنے بھائی کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی آجاؤ پھر بیٹھو ان کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے دوہزار تیس کے انتخابات میں اور شہباز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو کہ دوہزار تیس کا انتخاب ہمیں صاف شفاف ملے گا ہمیں انتخاب لڑنے کے لیے وہ جو ہوتی ہے برابری کا مواقع مؤسر ہوں گے لہٰذا اس کو ہم ضائع مت کریں اس کے لیے ہم مضائع مت کی طرف مج جائیں تو اب نواز شریف صاحب کا یہ والا پیغام بھی اس طرف پیغام ہے اب یہاں پر آ کر مسئلہ بنتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو دوہزار تیس کا انتظار نہیں کرنا چاہ رہے مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ آج کی حکومت جائے کل الیکشن ہو تاکہ ہم اپنا سرخ رو ہو سکے یعنی مولانا فضل الرحمن صاحب کا مسئلہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہر صورت گھر بھیجنا ہے نواز شریف اس حکومت کو تو گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ان کی پولٹکس زیادہ وسیع ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے ان کے سٹیکس زیادہ ہیں تو نواز شریف صاحب اس کو بھی دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے اندر پڑھنے والے میسیجز جو ہیں ان کو جو ملتے ہیں یا فیل جو ہے پارٹی کے اندر کی اس پر بھی نواز شریف صاحب کی نظر ہے کہ کہیں میں صرف مفاعمت کے راستے پر لگا رہا لگا رہا مفاعمت مفاعمت تو پھر مجھے اس کا مزاعمت مزاعمت کے راستے پر لگا رہا تو کہیں مجھے اس کا نقصان ہی نہ ہو جائے اور اگر میں مفاعمت شہباز شریف والے راستے پر سو فیصد چل پڑا تو پھر نہ اقتدار ملے اور نہ پھر اپنی سیاست بچے تو نواز شریف صاحب تو بہت ہی اپنا سمجھداری کے ساتھ ظاہر تین بار کے وزیر آزم ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے بیانی کے ساتھ راضی ہیں شہباز شریف کو اب کوئی ایشو نہیں ہے شہباز شریف صاحب خود دوہزار تیس کے انتخابات کے لیے کہہ رہے ہیں اگلوں کو کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمیں صاف شفاف انتخابات چاہیے مداخلت نہیں کرنی یہی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب لیکن مولانا صاحب دوہزار تیس تک کا انتظار نہیں کر رہے تو یہاں پر آ کر مولانا فضل الرحمن صاحب کی ناراضگی اور تلخی مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑھتی نظر آ رہی ہے جو 11 ستمبر کا اجلاس ہے اس میں شاید بہت زیادہ تلخی نہ ہو اس میں معاملات کچھ سنبھل جائیں لیکن اس سے آگے معاملہ بڑھتا نظر نہیں آ رہا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ